اسلام علیکم ویلکم ٹو می چینل پیشن بیرحان غوری جانس بروسٹر چکن زیہاں آج میں آپ کو کراچی کے ایک بہتی مشہور جانس بروسٹ لے کر چلتا ہوں جو 1982 سے کراچی میں ہیں اور آج تقریباً 40 سال گزرنے کے باوجود ان کے بروسٹ اور برگر کا زیادہ ابھی تک ویسے ہی مزیدار ہے اور ان کی ریسٹورنٹ پر ہمیشہ کھانے والوں کا رش ہی نظر آتا ہے میرے بہت سے ویورز سبسکرائبرز اور فرینڈز نے مجھ سے یہ سجیشن مانگی کہ بتائیں اگر ہم باہر کی فارن فاس فوڈ چینز کو ایووائیڈ کرنا چاہیں اور ہم وہاں نہ جانا چاہیں تو پھر ہمارے کراچی کا کون سا لوکل برگر یا بروسٹ بیسٹ ہے جو ہم مزے سے کھا سکیں تو ان سب لوگوں کے لیے جو فارن کنٹریز کے فاس فوڈ ریسٹورنٹ کا بوائی کارٹ کرنا چاہتے ہیں میرا صرف یہی آنسر ہے کہ وہ چلے جائیں جانز بروسٹر چیکن اگر آپ ان کی ریسٹورنٹ کے سامنے سے کبھی گزر کر جائیں تو اس کی خوشبو ہی آپ کو بے چین کر دے گی اور آپ کا دل چاہے گا کہ یہ بروس ٹرائے کر کے دیکھتے ہیں اور جب آپ کھا کر دیکھیں گے تو تب ہی تو آپ یہ جانیں گے کہ یہ کتنا مزیددار ہے اس وقت میں ان کی ستر برانس میں ہوں اور آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ مختلف ڈیلز کی پکچرز ڈسپلے ہیں جہاں سے آپ اپنا چوائز کر سکتے ہیں ان کے پاس کرسپی چکن برگر، چکن بروس، چکن برگر اور ویف برگر بھی ہے اور یہ ہے ان کا فیملی ڈائننگ ایریا آئیے اب میں آپ کو ان کا کچن ایریا دکھاتا ہوں ٹھہا ان کے تمام ورکرز بہت زیادہ بیزی ہیں کیونکہ ان کے پاس کافی آرڈرز آئے ہوئے ہیں جی دیکھیں یہاں پر بہتی مزیددار کلپ سینڈوچ اور بیف برگر بنایا جا رہے ہیں چکن اور ایک کی لیئرز کے بار یہ کلپ سینڈوچ پیار ہو چکا ہے جو 440 روپیز کا ہے اور بہتی سوفٹ اور جیوسی بیف پیٹی کے زیادہ یہ بیف برگر 410 روپی کا ہے اس وقت ریسٹورنٹ میں کافی رش ہے نہ صرف ڈائننگ والے موجود ہیں بلکہ باہر کاؤنٹر پر ٹیک آوے کرنے والے اور فوڈ پانٹا کی ڈیلیوری پہنچانے والے بھی کافی موجود ہیں اور آج تو نارمل ویگ ڈے ہے جبکہ ویکنڈ پر تو اور بھی زیادہ رش ہوتا ہے اور یہاں لکھا ہے آؤٹسائیڈ فوڈ is not allowed کیونکہ کچھ ریسٹورنٹس والے یہ allow نہیں کرتے کہ آپ باہر سے کوئی چیز لے کر ان کی ریسٹورنٹ میں بیٹھ کر کھائیں یعنی ان کی ریسٹورنٹ میں صرف ان کا ہی فوڈ کھا سکتے ہیں اور دوسرے یہ ہے کہ سیلف سرویس کے بورڈز بھی لگے ہیں یعنی کاؤنٹر سے اپنا فوڈ آپ کو نمبر آنے پر خود ہی بک کرنا ہوگا جانس بروز کی صدر برانچ راجہ غزمفر علی خان روڈ پر واقع ہے اور اب میں آپ کو دکھاتا ہوں جانس بروز کی کلفٹن برانچ جو بورڈ بیسائنریہ میں ہے جانس بروز کی بڑھتی ہوئی مقبولیت کو دیکھتے ہوئے یہاں کی منشمنٹ نے لوگوں کی کنوینینس کے لئے اب کراچی کے مختلف علاقوں میں اس کے برانچز کھول دی ہیں کلفٹن کے بعد پھر بہادرباد اور گلشن اقبال میں بھی اس کے برانچز موجود ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم تو صرف گھر کا ہی کھانا پسند کرتے ہیں یہ اچھی بات ہے گھر کا کھانا تو ہوتا ہی اچھا ہے لیکن کبھی کبھی بیگم یا بچوں کی فرمائش پر انہیں صرف آوٹنگ کے لئے اور تھوڑا سا چینج آف ٹیسٹ کے لئے باہر لے جائے کریں کیونکہ کبھی کبھی فاس فوڈ کھا لینے میں کوئی مزاقہ نہیں اور پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ میں ویلوگ بنانے کے لئے چانس بروس جاؤں اور ان کا اتنا مزے کا بروسٹ اور برگر کھائے بغیر یہاں سے واپس چلا جاؤں نہیں جی میں ضرور ٹرائے کروں گا کم آن پارٹنر بروسٹ تھنڈا ہو رہا ہے اور کھانے کا مزہ تو گرم میں ہی ہے یہاں کا بروسٹ اور برگر جب آپ کھائیں گے تو آپ کو اس کا ذائقہ تو یقینا پسند ہی آئے گا لیکن ایک طرح کا اتمنان کا احساس بھی ہوگا کہ آپ نے آج کے کھانے کے لئے اپنے مل یعنی اپنے دیز کے برانٹ کا انتخاب کیا ہے اور یہ کچھ ہائی لائٹس ان کی گلشن برانٹ کی ہیں جو مین راشد مناس روڈ پر واقع ہے جانس بروسٹ کی تمام برانٹ جس کا ایک چھوٹا سا کوزی انوائرمنٹ ہے لیکن ان کے فاس فود کا ذائقہ بہت ہی مزیدار ہے اوکے ویورز میرے آنے والے مزید انٹرسٹنگ ویلوگز کے بارے میں جاننے کیلئے میرا چینل پیشن بے ریحان غوری لائک اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا آپ کے ویلیوبل کمنٹس اور سجیشنز کا مجھے ہمیشہ انتظار رہے گا اپنا بہت خیال رکھئے گا اور مجھے اپنی دعاوں میں ہمیشہ یاد رکھئے گا اللہ نگے بان